اسلام علیکم گائز میرا نام ہے فروخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فروخ ٹپسین ٹریکس گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ آپ کس طرح سے اپنے وابڈا کے بلز کو کم کر سکتے ہیں کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پیٹرول کے ریٹس مسلسل بڑھ رہے ہیں اور مسلسل پیٹرول کے ریٹس کے بڑھنے کی وجہ سے ہمارے جو بجلی کے بلز ہیں انہیں بھی مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور آگے آنے والے وقت میں پیٹرول کے ریٹس مسلسل بڑھیں گے کم نہیں ہوں گے کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو مہنگائی ہے اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور اگر آپ اپنے بجلی کے بلز کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ آج ہم آپ کے ساتھ دو بلز کو ڈسکس کریں گے اور دونوں بلز سپتمبر کی ہیں ایک بل سپتمبر کا 334 یونٹس کا ہے جو کہ 26 سپتمبر کو سمیٹ کروانا ہے اور جو دوسرا بل ہے وہ 569 یونٹس کا بل اور وہ بھی 26 سپتمبر کو ہی سمیٹ ہوگا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بلز بہت زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ ٹیریف بہت زیادہ پارڈ آئی سب سے پہلے ہم اپنے پہلے بل کو اوپن کر لیتے ہیں جو کہ 344 یونٹس کا بل ہے ہم نے اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور گائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا 344 یونٹس کا بل ہے اور اس پر ہمیں جو ٹوٹل وابڈہ کی طرف سے کوسٹ پڑی ہے وہ ہے 15623 روپے اگر ہم اس کو پر یونٹس کے سافر سے دیکھیں تو 344 یونٹس کا پر جو یونٹ بل ڈالا ہے وہ 32 روپے اور 30 پیسے ہیں روپے 30 پیسے کو ہم ضرب دیں 344 یونٹس سے جو ہم نے استعمال کی ہیں تو وہ بنتا ہے ریٹ 11,018 روپے اور 32 پیسے لیکن ہمیں 15,623 روپے بل کیوں دیکھنے کو مل رہا ہے آج ہم آپ کے ساتھ یہ ڈسکاس کریں گے کیونکہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دو طرف ٹیکسز ڈالے گئے ہیں ٹوٹل جو ہمارا بل ہے جو ہم نے استعمال کیا ہے وہ ہے 11,018 روپے اور 9 پیسے یہاں پر FPA ٹیکس ڈالا ہے جو کہ 565 روپے ہے چونٹ پیسے FPA وارڈ ہے اور یہ ٹیکس ہے 476 روپے 55 پیسے FPA AD ٹیکس ہے 7 روپے 9 پیسے FPA GSTA 86 روپے 86 روپے FPA آئی ٹیکس کوئی نہیں ڈالا FPA E ٹیکس بھی نہیں ڈالا ہوا FPA F ٹیکس بھی نہیں ڈالا ہوا FPA R ٹیکس بھی نہیں ڈالا ہوا اگر ہم ان ساروں کو ٹوٹل کریں تو بل بنتا ہے 11,583 روپے اور 54 پیسے 11,583 روپے اور 54 پیسے اور یہاں پر جو وابڑا والوں کے چارجز ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیوں ٹیریف ایڈجیسٹمنٹ 429 روپے 62 پیسے ٹیکسز اینڈ اڈر جو ٹیکس ہیں اس میں ایڈیوٹی ٹیکس آتا ہے 171 روپیس 72 پیسے 170 روپے بہتر پیسے ٹیوی فیس جو ہے وہ 35 روپے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مسجد میں ٹیوی استعمال نہیں ہوتا لیکن وہاں پر بھی مسجد کے بل میں بھی ٹیوی فیس جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہوتی ہے جی ایس ٹیکس ہے 2252 روپے ایف سی سوڑ ٹیکس ہے 1111 روپے 12 پیسے جب ان ٹوٹر ٹیکسز کو ایڈ اپ ہم کریں گے تو یہ بنتا ہے 4040 روپے تقریبا جب ان دونوں کو ایڈ اپ کرتے ہیں تو اب ہمارا بل جنریٹ ہوتا ہے لیکن وابڈا کے اکورڈنگلی اگر ہم بات کریں تو وابڈا کہتی ہے کہ ہم نے 24% ٹیکس ڈالا ہے اور جو ہم نے بل کو ڈالا ہے جو آپ نے استعمال کیا ہے وہ ہے 76% اب ہم اس کو کلکولیٹ کر لیتے ہیں کلکولیٹر کو اوپن کر لیتے ہیں سو گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے پہلے بل استعمال کیا ہے ہم اس کو ایڈ اپ کریں گے وہ ہے 11,018 پیسے ہیں ہمارے 32 سو گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 74% اس طرح سے آتا ہے کہ اس ویلیو کو ہم اس سے ڈوائیڈ کروائیں گے ٹوٹل سے اور ملٹیپلائے کریں گے 100 سے تب جا کے 74% نکلتی ہے لیکن وابڈا نے 76 کی یوں ڈالی ہے یہ ان کو پتا ہوگا لیکن اصل میں جو ہم نے بجلی استعمال کیا اگر ہم اس کا حساب لگائیں تو وہ بنتی ہے 70% 70% ہم نے بجلی استعمال کیا جبکہ 30% ہمیں ٹیکس دیکھنے کو مل رہا ہے اب ہم اپنا اگلہ بل اوپن کر لیتے ہیں جو ہمارا 569 یونٹس کا بل ہے تو گائز یہاں پر آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بل 569 یونٹس کا بل ہے اور ٹوٹل بل 3960 روپے ہے تقریبا اگر یہاں پر ہم پر یونٹس کا بل دیکھیں تو یہاں پر یونٹس جو بل ہے وہ 36 روپے 660 پیسے کے حساب سے ایک یونٹس کو ڈالا گیا ہے اور اب یہاں پر آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ 500 سے اوپر یونٹس ٹاپے گی تو اس کا ریٹ 36 روپے پر یونٹس پڑے گا اور یہاں پر اگر ہم بجلی کے بل کو بات کریں جو ہم نے استعمال کیا ہے وہ بنتا ہے 20,559.54 روپیز اب ہم یہاں پر چیک کر لیتے ہیں کہ یہاں پر وابڈا نے کتنے پرسنٹ ٹیکسز کو ایڈ اپ کی ہے سو گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے 67% جو ہے وہ بجلی استعمال کی ہے لیکن وابڈا کے مطابق جی ہم نے بہتر پرسنٹ بجلی استعمال کی ہے ایسا بلکل نہیں ہے ٹیکسز جو ہیں وہ انہوں نے کتنے پرسنٹ ڈالے ہیں وابڈا کے حساب سے انہوں نے ٹیکسز ڈالے ہیں اٹھائیس پرسنٹ لیکن جو ٹیکس ڈالا ہے وہ ہے تقریباً 33% سو گائز مجھے امیدہ آپ کو یہاں تک کونسپٹ جو ہے کلیر ہو چکا ہوگا کہ ہمارے بجلی کے بل کیوں زیادہ آ رہے ہیں جیسے ہی آپ کی 100 یونٹ ہوگی تو اس کا ریٹ الگ ہوگا 0 سے لے کے 100 یونٹ کا ریٹ الگ ہے 100 سے لے کے 200 یونٹ کا ریٹ الگ ہے 200 سے لے کے 300 یونٹ کا ریٹ الگ ہے 301 یونٹ سے لے کے 400 یونٹ کا ریٹ الگ ہے چار سو ایک سے لے کے پانچ سو یونٹ کا ریٹ الگ ہے اور پانچ سو ایک سے لے کے چھ سو یونٹ کا ریٹ الگ ہے جیسے ہی آپ ایک ایکسٹرا یونٹ کا زافہ کرتے ہیں تو سارا جو بجلی کا بل ہے سارے پر وہی ریٹ وابڑا والے ڈال دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائف سسٹی نین یونٹس ہے پانچ سو ستر یونٹ ہے تقریبا اور اس پر یونٹ جو بجلی کا بل ڈالا ہے وہ ہے چھتی سو روپے چھے سو ساٹھ پیسے اگر ہم پچھلے بل کی بات کریں تو گائز یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 344 یونٹس ہیں 344 یونٹس ہیں اور 32 روپے تیس پیسے پر یونٹ کا ریٹ ڈال لیں پانچ سے چھے دن کے بعد میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ بل ڈسکس کروں گا کہ ہنڈ 101 سے 200 یونٹس کا ریٹ کیا ہے 201 سے 300 یونٹس کا ریٹ کیا ہے اور جو آپ کے سامنے ہے 400 سے 300 سے لے کر 400 یونٹس کا ریٹ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا 400 سے لے کر 500 یونٹس کا ریٹ کیا ہے وہ ڈسکس کریں گے 501 سے لے کر 600 یونٹس کے درمیان جو ریٹ واربڈا والے اپلائے کرتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا گائز اگر آپ اپنے بجلی کے بل کو کافی ہاتھ تک کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ سولرڈ سسٹم کی طرف ضرور آئیں کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ واربڈا کے بیسس میں مسلسل اضافہ ہوگا تو جیسے اضافہ ہوگا پلیٹوں کے ریٹس مزید بڑھیں گے آپ TR1 کمپنی کے پینلز انسٹال کریں اور اپنی بجلی خود جنریٹ کریں آپ چھوٹے شٹ اپ سے اپنے سسٹم کا آغاز کریں آپ کافی ہاتھ تک اپنے بجلی کے بل کو کم کر سکتے ہیں سو گائز ای ہاپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند نہیں ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند نہیں تو ویڈیو کو لائک کر لیں ویڈیو کا لنک اپنے فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں